جے سری رام سبی کو جے والا جی مہارات جے واغیسور سرکار بھگتو کالی مرچہ کے چار اپائے بنائیں گے بگڑے کام بھر جائے گے دھن کا بھنڈار جوت اس اپائے میں کالی مرچ کو بہت میک تو مانا گیا ہے اس کے اپائے سے لوگوں کو بھی سیز لاب ملتی ہیں کالی مرچ کے ٹوٹ کے آرٹک لاب کراتے ہیں اور سب کو سے چھٹکارہ دلاتے ہیں زنکٹوں سے گرہ نکسطروں کی دسا اور دسا ہر بیک ٹیپ کو پرباوت کرتی ہے جو تس سانسطر میں کئی ایسے اپائے بتائے گئی ہیں جن کے استعمال سے گرہوں پوسند کیا جا سکتا ہے رسوئی میں اپیوک کیے جانے والے کئی مسالے کالی مرچ کو بہت گنکاری مانا گیا ہے یہ ہے نہ صرف حصیت کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے جھوڑے جو تس اپائے بی بی سے سلاب دلاتے ہیں دھن لاب سنکٹوں سے چھٹکارہ پانے اور بھاگے کو مجبوت کرنے کے لئے کالی مرچ کے ٹوٹ کے بہت اپیوگی ہیں آئیے جانتے ہیں کالی مرچ سے جڑے کچھ خاص ٹوٹ کو اور پائیوں کے بارے میں کالی مرچ کے چمکاری ٹوٹ کے دھن لاب کے لئے کالی مرچ کا یہ ایک ٹوٹ کا بہت اثر دار ہے کالی مرچ کے پانچ دانے لیں اور اسے سات بار اپنے سر سے اتار کے گھما کسی چورائے یا سنسان جگہ پر کھڑے ہو کر چاروں دسہوں میں چار دانے پھینک گئیں کالی مرچ کے پانچ دانے کو آسمان کے اور اچھا لیں اور بینا پیچھے دیکھ کر گھر واپس آ جائے سنی کے کشٹوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے بھی کالی مرچ کا ٹوٹ کا بہت اپی ہوگی ہے اس کے لئے کالے کپڑے میں کالی مرچ اور گیارہ روپے باندھ کر دان کسی جورنمند کو دان کر دیں کالی مرچ کا یہ ٹوٹ کا سے سنی کی ڈیہ سے چھٹکارہ دلاتا ہے کام میں بار بار بادہ آتی ہے تو کالی مرچ کا یہ اپیوگ اجمائیے گھر سے بار نکلتے وقت مکھے دروازے پر کالی مرچ رکھے اب اس کالی مرچ پر پیر رکھتے ہوئے بار کی طرف نکل جائے آپ جس کی کام کے لئے یادرہ پر جا رہے ہیں میں جرور سپل ہوگا بری نظر اتارنے یا نظر اتارنے کے لئے بھی کالی مرچ کے ٹوٹ کے کا استعمال کیا جاتا ہے گھر کے کسی کونے میں کالی مرچ کے ساتھ آٹھ دانے دیئے میں رکھ کر اسے جلا دے آتک تنگی دوروں بھی اور جرن دوست سے بھی جھٹکارہ ملے گا